یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس حدیث کو جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد آپ سب میں ساتھ میگر کرئیے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد انکل مطعم کا معنی ہے کھرانے والا اور مطعم کا معنی ہے جس کو کھرائے جائے حضرت جبیرز اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں ان کے والد مطعم بہت بڑے سخی تھے لیکن آپ نے ان کے لئے مطعم کی بجائے مطعم کا لفظ استعمال کیا تاجب ہے کہ آپ داکٹر پرفیسر اور فضل الشاہ تو مند ہے لیکن آپ کو ابھی تک اس میں فرق کرنا نہیں آیا لیکن آپ نکل پڑے ہیں تقریروں کا تھندہ کرنے اور شوق چڑھا ہے آپ کو مناظروں کا جبکہ آپ کی گفتگو بتا لی ہے کہ آپ کو ابھی بہت چھوٹا ہے اور آپ بھی اس کے اہل نہیں پھر بھی اگر آپ کو ان کاموں کا شوق ہو تو میری بچکانا نصیحت ہے کہ پہلے کسی مدلسے میں ڈاغ لالے کر دین میں آئیوں پڑھیں عربی گلائے میں پڑھیں پھر تقریروں اور مناظروں کا شوق بولا کریں امت اسلام پر آپ کا بہت احسان ہوگا انکل دو شیئر پڑھ کر اجازت چاہوں گا تو اچھا فرمائیے اور باہر میں آنسو پہنچیں تم نے لوٹا ہے بل سوہا مانا سوکو اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فرسو اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فرسو چارا گردردمندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارا گردر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں چانتا میں نہیں مانتا میں نہیں چانتا میں ہر سوہا مانتا میں اپنے خراب کیمارا میں ہر سوہا مانتا میں گردر کریں میں مانتا میں خراب سوہا میں به سے برای میں آپ رح سے پڑھ کریں میں zwei سوہا مانتا